جانو تم یاد رکھو یہ رسس وہ ہے جو ہم سے کہہ رہی ہے مسلمانوں سے کہ مسلمانوں تمہارے اغبال کے دن چلے گئے مسلمانوں تمہارے علم کے کوئے سوک گئے مسلمانوں تم کو دیکھنا ہے تمہاری آنکھوں سے دیکھنا ہے تم کو اگر سننا ہے تمہاری کانوں سے سننا ہے یہ رسس نوجوانوں سے کہہ رہی ہے کہ تمہارے دلوں میں دماغوں میں ہم یہ چیز ڈال دیں گے یہ نصاب تبدیل کرنا چاہتی ہیں یہ رسس وہ ہے جو نوجوانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہے نوجوانوں سمجھو رسس کی سادش کو ان کو غلام مت بنو تم برابری حاصل کرو برابری کی لڑائی ہے انصاف کی لڑائی ہے یہ رسس کی سادش کو سمجھنا ہے آپ کی ہماری ذمہ دادی ہے یہ رسس والے یہ کہہ رہے ہیں اسلام تنگ نظر ہے اس میں کتنے چیز جائز ناجائز ہے یہ بغاوت کرنا چاہتے ہیں نوجوانوں کو اپنے دین سے بغاوت مت کرو پہچانو رسس کو اور جو لوگ رسس کو نہیں پہچان رہے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں پہچانیے ان لوگوں کو رسس کہہ رہی ہے کہ نہیں ہمارے ایجنڈے میں نہیں ہے ان کے ایجنڈے میں سب ہیں یاد رکھو یہ رسس بھارت کو ہندوستائن کو ہندو راشتر بنانا چاہتے ہیں یہاں پر ہندوستائن کے غیور مسلمانوں کو دوسرا درجہ کا شہری بنانا چاہتے ہیں اس لئے ہم کو جمہوری طریقے سے اپنے لڑائی کو لگنا ہے امن کو برخرار رکھئے یا امن کو برخرار رکھئے اور بہت سے لوگ بہت سے باتیں کریں گے میرے مخالفین سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ اب میرا کچھ نہیں کر سکتے میری رگوں میں جو خون دور رہا ہے وہ شہادت کے لیے بے چائن ہیں وہ شہادت کے لیے بے چائن ہیں تم ختم کرنا چاہرے ختم کرلو مگر یاد رکھو جو یہاں سے آواز اٹھے گی انشاءاللہ تعالی وہ پورے ہندوستائن میں آواز پوجھے گی اور میری اللہ سے دعائے کہ اللہ سبحانہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقِ طفیل میں اللہ ہم کو ان حالات سے بچائے اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ نرینڈر موڈی جو آج ہمارے ہندوستائن کے وزیر آزم ہے وہ اڈوانی کی رتیاترہ کے سام میں بھاگ رہے تھے اڈوانی کی رتیاترہ کے سام میں بھاگ رہے تھے اور اس اڈوانی کی رتیاترہ جہاں کہیں بھی گئی فساد ہوا انسانیت برباد ہوئی آج ملجد شہید کیوں گئی موڈی پرائی منسٹر بن گئے اڈوانی کو پدمہ شریع دیا گیا اور آج اڈوانی کہتے ہیں کہ رام جنم بھونی کی تحریک آزادی کی تحریک کے بعد سب سے بڑی تحریک تھی مستر اڈوانی آزادی کی تحریک ایک پاک تحریک تھی جس میں ہم تمام اپنا خون بھایا تھا انگرزوں سے غلامی سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے موسیقی